یہ جو بڑا فیصلہ اتر پردیش کا لیا گیا ہے اس کی گونجہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نہیں سہی لیکن سیاست کے ذریعے مہاراشت میں بھی دکھائی دے رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوگی سرکار کی اور سے لاؤڈ سپیکر کو لے کر جو قدم آگے بڑھائے گئے ہیں وہ دوسرے راجعوں میں بھی مثال بننی چاہیے کیا ہے اس پر تیک آپ کا جن کا کام سیاست ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچیں جہاں تک لاؤڈ سپیکر کا سوال ہے تو سب ہی کو معلوم ہے کہ یہ آلریڈی آنریبل ہائی کورٹ کا اس پر پہلے سے جیجمن موجود ہے کہ سب لوگ ایک ڈیسیمل تک اپنے لاؤڈ سپیکر بجائیں اس کے زیادہ اس کی والیوم نہ ہو اسی چیز کو ترپدیش میں گراؤن لیول پر لاؤڈ کرانے کی حکومت نے کوشش کی اور جیسا آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا اس میں کہیں پر کوئی بھی زور دودستی نہیں کی گئی اور سب کو اپنے ذہنوں میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ یہ کسی خاص ایک عبادتگاہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام پبلک پلیسز تمام ریلیجس پلیسز کے لیے ہیں جہاں مندر ہو مسجد گردوارہ ہو یا چرچ ہو اور ہر جگہ اس کو برابر سے لاؤڈ کرایا گیا ہے جس دن حکومت کے یہ ڈیریکٹیوز آئے ہم لوگوں نے خود اپنے یہاں جامعہ مسجد عیدگاہ لکھنوں میں جو ایکسٹرا ہونز تھے وہ خود ہی ہٹوا لیے اور اس کو باقی کی مسجدوں نے بھی فالو کیا اور تقریباً عبیدہ گتر پردیش میں اکتیس ہزار مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کم کیے جا چکے ہیں لہذا اس میں ہم لوگوں کو کسی بات کے کوئی بھی دقت اور پریشانی ہماری ترسلی ہوئی ہے کیونکہ یوگی سرکار پر اس طرح کے عروب لگ رہے ہیں کہ دراصل ایک خاص برک و نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور سے اگر ہم دیکھیں ادھر اے آئی ایم آئی ایم کے اسددین ویسی نشانہ ساتھیں ہیں ادھر کشمیر سے بھی بہت سارے پور مکہ منتروں کے آواز بلند ہو رہی ہے جس میں عمر عبداللہ بھی کیا کسی طرح کی زور زبردستی کی گئی ہے مسجدوں کو لے کر خاص طور سے میری نالج میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں جہاں پر زور زور زبردستی کی گئی ہے لوگوں نے خود ہم لوگوں کی اپیلوں پر اپنے آپ مسجدوں سے خون کم کر دیا اس کے والیم کو کم کر دیا اور جہاں پہ لوگوں نے نہیں کیا وہاں پہ پولیس نے ریکویسٹ کر کے اس کو کرا لیا آج آپ نے خود دیکھا کہ جمعیت الویدہ کے موقع پر جمعیت کی نماز ہر جگہ پہ ہوئی اور کہیں پر بھی کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا کسی کو بھی نہیں کرنا پڑا یعنی کہ اتر پردیش میں یہ جو نرڑے ہیں وہ کم سے کم مثال بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اسی سوال کے ساتھ اب میں سیدھے شرف سینہ کے نیتا کے پاس جانا چاہوں گی چونکہ انتخاب فاروقی صاحب مہاراشتر میں اتر پردیش کا ایکزامپل دکھائے جا رہا ہے راج تھاکرے کہہ رہے ہیں کہ ادھر تو اتر پردیش میں یوگی ہیں لیکن ہمارے بہاں انہوں نے جس سبدوں کا استعمال کیا ہے آپ بکھو بھی جانتے ہیں تو کیا اتر پردیش کا موڈل مہاراشترہ میں لاغو کرے گی سرکار اگر کچھ بہتر ہے تو اس کو اپنیارے میں کیا دکت ہے مہاراشترہ ایک آلد جنہ ہے یہاں پر ہمارے جو بکھیا منتری ہے ممانی اوندوف تھاکرے صاحب ان کو پورا مہاراشترہ ان کو بہت پیار کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ انہیں پیار کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا نیچر ویسا ہے یہ سب جات دھرم کے لوگوں کو لے کر چلنا جانتے ہیں سب کے دھرم کا سممان کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور آج آپ بھی سامجھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ لاؤڈ سپیکر پر آواز اٹھا رہے تو وہ صریف اور صریف ایک گندی راجنیتی ہو رہی ہے اور باقی کچھ نہیں ہمارے دیش میں جو چین سکون شانتی کا ماحول تھا اس کو بگاڑنے کی کوشش کی جاری ہے لوگ سپیکر کی آواز کو کم کرنے میں چین سکون کہاں خراب ہو رائے فرق کے ساتھ لوگ سپیکر کی آواز کم کرنے میں تو دیکھئے لوگ تو بلکل جو بھی والیوم تھا اس کو تھوڑا کم کر دیا تاکہ law and order بگڑے نہیں لوگ سب بل کر رہے شانتی سے رہے اسلام کا جو پیغام ہے وہ پیار اور محبت ہے نہ کہ لوگوں کو لڑانا جھگڑا کرنا کسی کو تکلیف ہو اسلام سے یہ اسلام میں نہیں بتاتا اسلام یہ نہیں سکھاتا تو یہ کہنا چاہتے کہ جو بھی تھا لوگ سب مل کر چل رہے ہیں نہ یہاں پر کوئی چیز کی تکلیف ہے ہاں کچھ لوگ ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کبھی ان کو یہاں پر فائدہ نہیں ملے گا کون لوگ ماحول بگاڑ ہیں کون لوگ ماحول بگاڑ ہیں دیکھیں آپ سمجھتے کہ جیسے بھی لوگ جو آج آ رہے ہیں جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ راج تھاکرین نے جیسے ٹویٹ کیا ہے یوگی جی کو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کس کس کا رول ہے اور کس طریقے سے یہاں پر محول بگاڑنے کی کام کی جائے وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں بابا صاحب امبیٹ کر کے ہمیں جو پیارا سمویدان ہمیں ملائے یہاں پر سب جاد دھرم کے لوگوں کا سموان ہوتا ہے ازان کر سکتے اپنی آرتی کر سکتے گنپتی ہم ماناتے ہیں سارے تیوار ہم مل کر ماناتے تو اس کے بیچ میں راہ کر ابھی ان چیزوں کا سوال اٹھانا کہ لاؤڈ سپیکر اب اتنے سالوں بعد اس پر انگلی اٹھاتے کہ لاؤڈ سپیکر کو نکال دو یہی تو بات ہے نا اگر سپریم کورٹ کی اور سے لاؤڈ سپیکر کو لے کر آدیش دیا جاتا ہے اور اس کا پالن اس کے باوجود نہیں ہوتا ہے تو اتنے سال بعد ہی سے ہی کم سے کم دیر آئیے درست آئیے وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اور اس پر سیاست جاری ہے لیکن اس کے پہلے میں پریم شکلہ جی آپ کے پاس آؤں ایم ایس کی پروکتہ مارسات ریتا گپتا جی بھی ہے ریتا جی یہ کون سی بھاشا ہے ایک مکھے منتری کے لیے یوگی جی کی تعریف تو سمجھ میں آتی ہے لاؤڈ سپیکر کو لے کر جو فیصلہ ہوا ہے شانتی سے ہر جگہ دیکھا جائے لاؤڈ سپیکر یا تو اتار لیے گئے ہیں یا پھر آواز یہاں پر وولیوم کم کر دی گئی ہے لیکن ایم ایس بار بار ادھر تھاکرے کو دھمکی دے رہی ہے اور تین تارک تک کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے کہ آواز کم نہیں ہوئی تو پھر ہنمان چالیسہ کریں گے لاؤڈ سپیکر پر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گی کہ ہم نے کسی کو دھمکی نہیں دی ہے راک صاحب نے اپنی بات رکھی ہوئی ہے ابھی جو شیوسینا کے پرابقتہ تھے ان کو مجھے یاد دلانا ہے بہت سال پہلے بالا صاحب نے پہلا یہ مدہ اٹھایا تھا کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر کا یہ مضمہ چل رہا ہے یہ اترنا چاہیے یہ راک صاحب نے ابھی یہ مدہ نہیں لیا تین سال پہلے بھی یہ مدہ لیا تھا جس سے ان کو دھرم جاتی پہ کوئی بھی یہ نہیں ہے ان کا یہی کہنا ہے ساماجی درشتی سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جو چیز لوگوں کو تکلیف دیتی ہے تو اس کا تو پالن کرنا ضروری ہے اور دو ہزار پانچ میں اس کا آرڈر نکلا تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پھر دو ہزار سولا میں بھی یہ ہوا دو ہزار پانچ کا آرڈر ہے تین سال پہلے مدہ اٹھایا تھا یعنی کیا کی بات نہیں مانی گئی یہ تو سپسی بات نہیں مانی گئی اور اب آپ کو لگ رہا ہے ایک منٹ بولیے 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 راج شاکری جی نے کسی کو دھمکایا نہیں ہے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے راج شاکری جی نے کسی کو دھمکایا نہیں ہے اس نے اپنی بات رکھی ہے اور یہ بات کوئی غلط نہیں آپ اگر دیکھیں گے کتنے سارے ویڈیوز کتنے سارے مولوی اور یہ آئے سامنے انہوں نے بلایا یہ چیز غلط ہے آواز سے لوگوں کو تکلیف ہوتے ہیں مسلم دھرم کے لوگوں نے بولے ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا تھا تو سبے پانچ بجے آزان بچتی تھی تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی ابھی مجھے ایک بات بتایا کیا غلط کیا راج صاحب نے کیا راج نیتی کھیلی اس نے کسی کے ساتھ اس نے کسی کے ساتھ کوئی راج نیتی کھیل اس کو جو سامان جی کے دوسری سے سہی لگا وہ انہوں نے کیا ہے